موسیقی چونیا میں چور بے لگام نامعلوم افراد اسکول کے وارٹر پامپ اور سیف فلماریوں کے تعلے توڑ کر قیمتی سامان لے ہوئے اسکول انتظام میں نے نامعلوم چوروں کے خلا مقدمہ درز کروا دیا وقامی پولیس نے کارروائی کا آغاز بھکر دیا قصور میں پولیس کی ہوائی فائرنگ اور اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کا روائی تین ملزم گرفتار اسلحہ اور ایمولیشن برامد ملزمان کے ذریعے استعمال موٹر سائیکل بھی قبضہ میں لے لی ملزمان کے خلا مقدمہ درز مزید تفتیش کا آغاز کر دیا سیالکورٹ میں ٹک ٹاکرز کو پولیس نے کھلی چھوٹ دے دی منچنوں کی جانب سے پتنگ بازی اور جدید اسلحہ کی نمائش کا سلسلہ جاری ویڈیو سوشل میڈیا پر واہرن ہو گئی پولیس خاموش تمائش شاہی کا کردار ادا کرنے لگی شہریوں نے عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا احمد پورلمہ میں بجلی کمپنیوں کی نجکاری کے خلاف ہائیڈرو یونین کا احتجاج مظاہری نے وابدہ کی نجکاری کا اقدام مسترد کر دیا کہتے ہیں منافع بخشت بجلی کمپنیوں کی مجفزہ نجکاری روکی جائے ہائیڈرو یونین نے حکومت سے فیصلے پر نظرسانی کی اپیل کر دی اور تاندرے والا میں افسوسناک واقعہ پیش آیا پانچ سالہ بچہ کھیلتے ہوئے نہر میں گر کر جانب آکھ ہو گیا ریسکو اہلکاروں نے بچے کو نکال کر تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال منتقل کیا لیکن وہ جانبر نہ ہو سکا ضروری کاروائے کے بعد ناش ورسہ کے حوالے کر دی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوہنور نیوز کے ساتھ میں ہوں اخلاق احمد سالک ہیڈلائنز آپ نے جانی بلٹن کا بقید آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں چونیا میں چور بے لگام ہو گئے نامعلوم افراد سکول کی وارٹر پامپ اور سیف علماریوں کے تالے توڑ کر قیمتی سمان لے اوڑے ہر چوکی گورنمنٹ پرائیوری سکول کی پرنسپل محمد ساقب نے تھانا سیٹی چونیا میں دخواست دی ہے کہ نامعلوم چور سکول کے تالے توڑ کر وارٹر پامپ اور سیف علماریوں سے قیمتی سمان چوری کر کے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ملزموں کی گرفتاری جلد عمل ملا کر مالی مرسوع کا برامد کیا جائے مقامی پولیس نے کا روائی کا آغاز بھی کر دیا قصور میں تھانا کنگنپور پولیس کی ہوای فائرنگ اور اسلحہ رکھنے والوں کی خلاف کا روائی اسیچو کنگنپور محمد مطلوب نے دوران سنیپ چیکنگ ہوای فائرنگ کیلئے پولیس کے زیر استعمال موٹر سائیکل بھی قبضہ میں لے لی گئی پولیس نے مرزمان کے خلا مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا ہے خبر شامل کریں گے شہر اقبال سیالکور سے جہاں حکومت پنجاب کے حکامات ہوا میں اڑا دیئے گئے ٹک ٹاکرز کو پولیس نے کھلی چھٹی دے رکھی ہے تھانا کتوالی کے علاقے میں منچنوں کی جانب سے پتنگ بازی اور جدید اسلحہ کے نمائز کا اصل اصلاح جاری ہے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی پولیس خاموش تمائشے کا کردار ادا کرنے لگی اس خونی کھیل میں کتنے شہری دھاتی دور پھر جانے سے زندگی کی بازی ہار چکے ہیں شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے ڈاکٹر حافظ محمد خاور مشتاق کے عزاز میں الودائی تقریب کا انعاقاد کیا گیا جس میں ڈاکٹر حافظ محمد خاور مشتاق کی خدمات کو بھرپور انداز میں خراج تحسین پیش کیا گیا ماتشیوال سیول سوسائٹی کے نمائندوں نے حافظ محمد خاور مشتاق کی پاکستان پر اسکرب ماتشیوال آمد پر پھولوں کی پتیانی چاور کی الودائی تقریب میں سیول سوسائٹی کے نمائندوں اور سرکاری افساد نے بھرپور شرکت کی تقریب کا آغاز کلام الہی سے ہوا میاں عبد الرحمن وٹو نے تلافتے قوان پاک کی سعادت حاصل کی دکٹر حافظ محمد خاور مشتاق نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے تمام طرف رائز عبادت سمجھ کر ادا کیے ہیں ماتشیوال کی عوام کی محبتوں کو کبھی فراموش نہیں کروں گا انہوں نے پاکستان پر اسکرب ماتشیوال کے صحافیوں کا اپنے عزاز میں پروقع تقریب کے انعاقات پر شکریہ بھی ادا کیا تقریب کے اختتام پر حافظ محمد خاور مشتاق کو بہترین کارگردگی کی شیلڈ اور گفٹ بھی پیش کیے گئے اڈیشنل ڈریکٹر جنرل الیکشن کمیشن پاکستان جاوید اکبال نے انتخابی فرشنوں کی تیاری کے سلسلہ میں زلہ قصور کا دورہ کیا جاوید اکبال نے ٹیموں کی کارگردگی اور انتخابی فرشنوں کی جانچ پرتال کے عمل کا بھی جائزہ لیا اڈیشنل ڈریکٹر جنرل الیکشن کمیشن جاوید اکبال نے شہر قصور کے مختلف علاقے کوٹ میں جا کر انتخابی فرشنوں کی جانچ پرتال کے حوالے سے دروازوں پر کی گئی نمبرنگ ویریفائنگ آفیشنرز سپروائزرز اسسسٹن ریجسٹریشن آفیشنرز کی کارگردگی کو چیک کیا اس موقع پر جاوید اکبال کا کہنا تھا کہ ووٹرز کی فرشن کو حتمی شکل دینے کے لیے گھر گھر جا کر تصدیق کامل جاری ہے جو چھے دسمبر تک مکمل کر لیا جائے گا شہری الیکشن کمیشن کے ووٹر ایجسٹریشن مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے انہوں نے حدایت کی کہ معذور مرد اور خواتین کے ووٹ ایجسٹریڈ پر خصوصی توجہ دی جائے ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل ایلیکشن کمیشن پاکستان نے ڈسٹرک ووٹرز ایڈوکیشن کمیٹی کے اجلاس کی بھی صدارت کی اجلاس میں ڈسٹرک ایلیکشن کمیشنر محمد جمیر کمیٹی کے تمام میمبران سماجی تنظیموں کے نمائندگان سمیت دیگر نے بھی شرکت کی ڈی ایس پی پیٹرولنگ ویہاڑی محمد رفیق کے ذریعے نگرانی پولیس لائن پاک پتن میں فائر پیکٹس ہوئی ایس پی پٹرولنگ ملتان ہما نصیب کی قائدت میں پٹرولنگ پولیس جلہ ویہاڑی کے تمام ملازمین نے فائر پیکٹس کی اس موقع پر ڈی ایس پی پیٹرولنگ ویہاڑی ملک محمد رفیق نے کہا کہ پٹرولنگ پولیس ملازمین کے صلاحیتوں کو جانچنے کے لیے فائر پیکٹس قلید دی اہمیت کا حامل ہے فائر پیکٹس سے پیشاورانہ صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور وابدہ کی نجکاری کے خلاف ملک بھر کی طرح احمد پور لمحہ میں بھی احتجاج ریکارڈ کیا گیا وابدہ سرکل جمال دین والی کے ملازمین نے دفتر کو تعلیل لگا کر دھرنا دیا اس موقع پر آل پاکستان وابدہ ایڈ ورک الیکٹرک یونین کے چیرمین فیاض احمد سمرو اور نائب صدر ملک شاہد آوان نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ وابدہ کی نجکاری وابدہ کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اسی فیصد ملازمین کے کمی کے باوجود ہم وابدہ کو بہترین ریکاوری مہیہ کر رہی ہیں مظاہری نے حکومت کے طرف سے وابدہ کی نجکاری کا اقدام مسترد کر دیا ہائیڈرو یونین نے حکومت سے فیصل پہ نظرسانی کی اپیل کر دی ادھر وابدہ کی نجکاری فری یونٹ خاتم کرنے سطاف کی قیمی سمیت دیگر مسائل کے حل کے لیے ملک کے دیگر شہروں کی طرح سکھر میں بھی سیپکو ملازمین کے کثیر تعداد نے احتجاجی دھرنا دیا اور مطالبات کے حق میں نارے بازی بھی کی رانمہ آل باکستان وابدہ ہائیڈرو یونٹرک لیبر یونین سکھر شجاعت علی گمرو سید زہد حسین شاہ عبدالعوف دیو ڈاڈا دیدار غلام حسین نظر میمن حدایات اللہ عقیل احمد اشفاق مہر خلید ڈوم کی اور دیگر رانمہ نے دھرنے کی قیادت کی جبکہ سیپکو ملازمین سے اظہاری جب جہتی کے لیے آل باکستان لوکل گورنمنٹ ورکر فیڈریشن سکھر کے رانماؤ علی مردان شیخ عبدالموجید جسکائی سعید مہر عرباب کیریو دانش قریشی اور دیگر نے بھی دھرنے میں شرکت کی اور اپنے دعاون کا یقین دلایا رانماؤں نے درسیں دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو اندھیرے سے بچانے کے لیے وابدہ ملازمین کے قربانیاں کسی ڈھکی چھپی نہیں اداروں کی نجکاری کر کے ملازمین کو بے روزگار کرنے کی سازش کی جا رہی ہے مذکورہ رہنماؤں نے بالا حکام سے نوٹس لے کر ملازمین کے جائز حقوق فراہمی سمیت نجکاری کا فیصلہ واپس لے کر ملازمین میں پائے جانے والی بے چینی دور کرنے کا مطالبہ کیا ہے روک کریں گے شہر قائد کراچی کا جہاں ڈی جی رینجز سندھ میجر جنرل افتخار حسین چودی نے خاردار جنرل اسپتال اور محمد شبیر جان سکول آف نرسنگ کا دورہ کیا ڈی جی رینجز سندھ نے شعبہ نرسنگ سے ورستہ طالبات کو فرام کی جانے والے تربیتی میار کی تعریف بھی کی اس یہ والے سے دیکھتے ہیں رزوان شاہ کی یہ ریپورٹ ڈی جی رینجز سندھ میجر جنرل افتخار حسین چودری نے خاردار جنرل اسپتال اور لیاری میں واقع محمد شبیر جان سکول آف نرسنگ کا دورہ کیا اس موقع پر سی ای او ڈاکٹر خالد اقبال و دیگر نے ان کا گرم جوشی سے استقبال کیا ڈی جی رینجز نے اسپتال اور نرسنگ اسکول کے مختلف شعبہ جات کے دورے کے دوران شعبہ نرسنگ سے ورستہ طالبات کو فرام کیے جانے والے تربیتی میار کو سراہا اس موقع پر ڈی جی رینجز نے کراچی اور بالخصوص لیاری کی عوام کو خراج تحسین پیش کیا جن کی حمد اور مدد سے کراچی میں امن قائم ہوا رزوان شاہ کوہنون نیوز ڈی ایس پی چمکنی طیب جان کی ہدایت پر ایس ای چوہرون جدون کی کامجاب کا روائی چمکنی پولیس نے اسلہ سمگل کرنے کی کوشش ناکام بناتے ہوئے بین اسربائی اسلہ سمگل گروہ سے تعلق رکھنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق ملزم موٹرکار کے ذریعے غیر قانونی اسلہ کی بھاری کیپ پنجاب سمگل کرنے کی کوشش کر رہا تھا گاری کی خفیہ خانوں سے ایک پانچ کلیکشن کوف دس رائیفلز پندرہ پیسٹل پینسٹر میکزین اور پندرہ سو سے زائد مختلف بورک کے کارتوس بھی برامد کر لیے گئے پولیس نے اسلہ سمگل گروہ میں استعمال ہونے والی گاری تحویل میں لے لی ملزم کے خلا مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا تندرہ والا میں تھانہ سیٹی کے راکہ میں افسوسناک واقعہ پیش آیا پانچ سالہ بچہ کھیلتے ہوئے نہر میں گر کر جام بھاک ہو گیا ریسکوئرکاروں نے بچے کو نکال کر تحصیل ایڈکوارٹر اسپیتال منتقل کیا لیکن وہ جام برنا ہو سکا اسپیتال انتظام میں نے ضروری کارروائی کے بعد جو ہے لاش ورسہ کے حوالے کر دی بلدی افسان کی ناہلی غفلت اور لاپرواہی کے وجہ سے حرون آباد کی خوبصورتی مان پڑ گئی یورج سیورج اور صفائی کے ناکس انتظامات کے باعث شہریوں کے شدید مشکلات کا سامنا ہے شہر کی گلی محلوں میں کورا کرکٹ کے دھیر لگ گئے ہیں سرکاری سکولوں کے سامنے صفائی کے ناکس انتظامات کے باعث بچے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے اور اب روخ کریں گے شہینوں کے شہر سرگودہ کا جہاں پروفیشنل کارڈینیشن پنجاب کی ذریعہ تمام سب انجینئر ٹیکنالوجسٹ کا احتجاج جاری ہے سب انجینئرز کے مطالبات کے منظوری کے لیے نومان ٹیپو آمر ندیم اور میاں آمر نے خطاب کرتے ہوئے ٹیکنیکل آلاؤنس کا نفاظ سرورس سٹرکچر پاکستان انجینئنگ کانسل کی منظوری کنٹریکٹ ملازمین کو ریگلر کرنے سمیت مطالبات کے منظوری تک سا دسمبر سے لاہور سیکٹریٹ کے باہر غیر معاینہ مدت کے لیے دھرنا دینے کا اعلان کر دیا ہے اور رول ہیلتھ ڈسپنسری سمبریال پر ٹیکسی ڈرائیوروں نے قبضہ جمع لیا انچارڈ ڈسپنسری کا مبینہ طور پر ٹیکسی ڈرائیوروں سے بتہ وصولی کا انکشاف ہوا ہے ڈیکسی ڈرائیور سبسویرے اپنی گارڈیاں سرکاری ڈسپنسری کا حادثہ میں لاکر کھڑی کر دیتے ہیں شہریوں نے اسسٹنٹ کمیشنر سمبریال سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ادھر گوجرہ میں پولیس کی کامیاب کاروائی اندر قتل کا سراغ لگا لیا ڈی ایس پی گوجرہ کی سربراہی میں ایس ایچ چوتھانا سیٹی گوجرہ نے کاروائی کرتے ہوئے دوست کو قطر کرنے والے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان سے بیس سالہ دانش اور اکیس سالہ بوبکر شامل ہیں ملزمان نے دوران تفتیش اطراف جرم بھی کر لیا پولیس کے مطابق ملزموں سے مزید تفتیش جاری ہے بات کریں گے عرف والا کی جہاں انتظام میں نے زخیرہ اندوزوں کے خلاف کمر کس لی ہے اسسٹنٹ کمیشنر کی سربراہی میں مختلف کاروائیوں کے دوران چھاپے مار کر زخیرہ کی گئی خاد کی بوریاں برامت کر لی گئی زخیرہ اندوزوں کو بھاری جرمانی اور متعدد کے خلاف مقدمات بھی درج کروا دیئے گئے انتظام میں نے اسٹال لگوا کر برامت شلعہ خاد کسانوں میں فروخت کر دی ڈی پیو شیخ اپورا احسن سیف اللہ کے چوری ڈکیٹی کے روک تھام کے لیے موستر اقدامات شہری داخلی و خارجی راستوں پر پولیس اور حساس صداروں کو تائینات کر دیا گیا ڈی پیو شیخ اپورا احسن سیف اللہ نے ڈیوٹی پر موجود افسان کو عوام کے جان و مال کی حفاظت کے لیے سخت اقدامات کرنے کی ہدایت بھی کر دی ہے احسن سیف اللہ نے کہا کہ جو افسران اور اہلکار فرائض کے انجام دہی میں غفلت لاپرواہی کریں گے سیدھا گھر جائیں گے انہوں نے کہا کہ جان و مال کی حفاظت اولین ترجیحات میں شامل ہے اور عالمی یوم معذور کے مناسبت سے لکی مروت میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں جنوبی ازلاع سے کسی تعداد میں معذور افراد نے شرکت کی تفصیلات شریف اللہ شریف اللہ خان کی اس ریپورٹ میں دیکھئے تین دیسمبر کو دنیا بر میں معذور افراد کا عالمی دین منایا جاتا ہے اسی مناسبت سے لکی مروت کی تحصیل سرائے نورنگ میں شیر عظم خان کی ریشگاہ پر ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں اے اے سی نورنگ امین اللہ خان اور جماعت اسلامی تحصیل نورنگ میئرشپ کے امیدوار حاجی عزیز اللہ خان نے بحثیت مہمان خصوصی جبکہ جنوبی ازلاع سے بڑی تعداد میں معذور افراد نے شرکت کی تقریب میں سوشل ویل فیر لکی مروت کے افیسر جمشید خان سمیت دیگر موجود تھے معذور افراد کے عالمی دین کے موقع پر معذور افراد کو درپیش مشکلات اور مسائل کا ذکر کیا گیا جماعت اسلامی تحصیل نورنگ میئرشپ کے امیدوار حاجی عزیز اللہ خان نے پچاس ہزار روپے نقد اعلان کر دیا اور معذور افراد کو دس ہزار چیک دینے کا بھی اعلان کیا سب لوگوں کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ جو صحیح سلامت ہیں وہ اپنے اندر احساس پیدا کریں اور ان مخصوص افراد کے لیے ان معذور افراد کے لیے کوئی علیہ عمل بنائے کہ وہ بھی زندگی صحیح طریقے سے گزار سکے تقریب سے خطاب کرتے ہوئی معذور افراد کو خوشخبری دیتے ہوئی کہاں کہ انشاءاللہ بہت جل ایک ادارے کی طرف سے تحصیل نورنگ میں معذور افراد کی بحالی کے لیے ایک سنٹر قائم ہوگا جس میں معذور افراد کی لیے نہ صرف علاج مالج کی سہولیات فرم ہوگی بلکہ اس میں معذور افراد کو مختلف ہونر سکانے کا مکمل انتظام ہوگا اور ابروخ کریں گے ہیر کے شہر جنگ کا جہاں وقلہ کلیکشن کے گہمہ گہمی ہے سابق صدر حار کاؤنسل سید علی رضا تریمزی کو جنگ بارک الیکشن کے لیے چیرمن الیکشن بورڈ منتخب کیا گیا ہے اسی حوالے سے دیکھتے ہیں جوید اقبال گوانس کی یہ ریپورٹ جنگ بار اسوسییشن میں سال دوزار بائیس تیس کے لیے الیکشن گہمہ گہمی پر صدر بارک کاؤنسل کو امیدوار حیدر رینانگا اور مارک فرید نوازنال کے درمین کانٹے دار مقابل ہونے کی توقع کی جارہی ہے دسٹرک بار اسوسییشن کے سالانہ انتخابات ہیں مصبت ایکٹیویٹی ہے جس سے صحیح مانوں میں جمہوریت بھکلا کے درمیان پروان چھٹتی ہے اور ایک بہترین قیادت سامنے آتی ہے اس سال کیونکہ منجاب بار کاؤنسل کے قوانین کے مطابق کوئی سابق صدر چیرمن الیکشن بورڈ بن سکتا ہے تو چیرمن الیکشن بورڈ کی ذمہواری اس سال مجھے دی گئی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ منصفانہ آزادانہ انتخابات کروائیں گے ابھی صدارت کے لیے حیدر علی ناغہ فرید نواز ناول ان کے درمیان کانٹیسٹ جو چل رہا ہے میرے خیال میں الحمدللہ جو کہ ہم لوگ جو ہے نا حیدر علی ناغہ وہ بہت اچھے مارجن کے ساتھ ایک اچھی لیٹ کے ساتھ وہ انشاءاللہ حیدر علی ناغہ بطور پریزیڈنٹ ایک جناب ہے نا وہ سورج کا لوگ نوید لے کے آئے گا تو میں پریزیڈنٹ کے جو ہے فیڈرٹ وہ حیدر علی ناغہ ہے حیدر علی ناغہ قبل عظیبی جو ہے وہ دوزار تیرہ میں اس مہار کے سیکٹرین ہے اور اس ادارے کا جو معزز ادارہ ہے اس کا صدر حیدر علی ناغہ کیا سمجھ ہے وقلہ کنمانگی کرنے کے لیے جھنبار کا صدر متخب کیا جاتا ہے اور اب روح کریں گے نوابوں کی شہر بہاولپور کا پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج موظوروں کا عالمی دن منعا جا رہا ہے الخدمت فانڈیشن کے جانب سے بہار پور پریس کلپ میں ایک تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں یتیم غریب اور معظور بچوں میں ویل چیر تقسیم کی گئی تفصیلات فضل جوید خان کی اس ریپورٹ میں دیکھئے پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج موظوروں کا عالمی دن منعا جا رہا ہے بہار پور پریس کلپ میں ایک تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں ایتیم غریب اور مزہور بچوں میں ویلچئر تقسیم کی گئی تقریب کے بعد پرس کلب سے یونیورسٹی چوک تک لوگوں کو آگئی کے لیے ایک واق بھی کی گئی جس میں لوگوں کو کھا گیا مزہوروں سے پیار کریں اور اخلاق سے پیش آئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری دنیا میں آج مزہوروں کا دن منایا جا رہا ہے بہاول پور میں بھی الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی طرف سے مزہوروں میں ویلچئر تقسیم کی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو آگئی کے لیے چوک تک واق بھی کی جائے تاکہ عام لوگوں میں یہ مزہوروں کے ساتھ یک جہتی شو بسم اللہ الرحیم آج تین دسمبر کو یوم عالمی مزہوران منعا جا رہا ہے اسی سسنے میں الخدمت فاؤنڈیشن گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی مزہور افراد کے لیے سپیشل ویلچئر کا انظام کیا ہے ہماری ویلچئر انٹرنیشنل ایس اپیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائی گئی ہیں اس ویلچئر میں تمام ٹولکٹس وغیرہ بھی مجود ہوتی ہیں اور پیڈل کو فلیکسیبل پیڈل ہوتے ہیں تاکہ منچا نیچا پیر بھی اس میں سیٹ ہو سکے یہ ہماری ویلچئر دیہاتی علاقوں میں اور دوسرے علاقوں میں مضبوطی کے لحاظ سے بہت اچھی ہے اور اس میں آوا بننے کے لیے ایک سپیشل پیم بھی رکھا گیا ہے لہذا یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے خدمت فانڈیشن محضوروں کے لیے اہمہ وقت بوشہ بھی ہے اور کام بھی کر رہی ہے محکمہ بہبود عبادی خیبر پختنخواہ کے زیر احتمام انیورسٹی آف ہریپور میں پاپولیشن اینڈ ڈیولمنٹ کے عنوان سے ایک روزہ سمینار کا انعقاد کیا گیا اسی حوالے سے دیکھتے ہیں ہریپور سے راشد محمود کی یہ ریپورٹ محکمہ بہبود عبادی خیبر پختنخواہ کے زیر احتمام انیورسٹی آف ہریپور میں پاپولیشن اینڈ ڈیولمنٹ کے عنوان سے ایک روزہ سمینار کا انعقاد کیا گیا جس کے مہمانی خصوصی جامعہ ہریپور کے وائس چانسلر ڈاکٹر انوارل حسن گلانی تھے محکمہ بہبود عبادی کے ذلی افیسر بختیار خان نے سمینار کے شرکہ سے کتاب کرتے ہوئے بڑھتی ہوئی عبادی کے منفی اثرات پر روشنی ڈالی تازہ ترین اعداد و شمار بتائی اور محکمہ بہبود عبادی کی سرگرمیوں کارکرگی اور اعداد سے شرکہ کو اگاہ کیا تقریب کے مہمان ایک خصوصی ڈاکٹر انوارل حسن گلانی نے کہا کہ ہم خاندانی منصوبہ بندی سمیت تمام معاملات و امور کو اسلامی اصولوں اور تریمات کے مطابق سر انجام دے کر ایک فلائی اور ترقی یافتہ معاشرے کا قیام کا خواب شرمندہ تعبیر کر سکتے ہیں شعبہ علوم اسلامیہ کے پروفیسر ڈاکٹر محمد نے پپولیشن اینڈ ڈیولیمنٹ اور خاندانی منصوبہ بندی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں پر شرکہ کو تفصیلی لیکچر دیئے طلبہ تربات کو اس محمد بڑھ چرکہ حصہ لینے کی اپیل بھی کی اس موقع پر شعبہ علوم اسلامیہ کی لیکچر انجیلہ مصطفیٰ نے ملکی ترقی پر بڑھتی ہوئی عبادی کے مدرسات کے حوالے سے گفتکوں کے دوران کہا کہ خاندانی منصوبہ بندی کو اگائی محمد میں تمام مقاتب فکر اصلا لیں اور عوام میں پائی جانے والی بدگمانیوں اور غلط فہمیوں کو ازالہ کرنا وقت کی ضرورت ہے تقریب کی اقتتام پر محضر ممانوں کو اعزازی شیلٹ بھی پیش گئی گئیں راشد محمود کوئی نور نیوز جیمبرس کے گرد و نوہ میں خاد نیاب ہوگی کسانوں کو خاد نہ ملنے سے گندم کی فصل متاثر ہونے کا خدشہ ہے آل پاکستان کسان اتحاد نے اتجاز کی کال دے دی ہے آل پاکستان کسان اتحاد تحصیل کے صدر ساجد حسین حجرہ سنیر نائب صدر ملک شکیر رحمت چودری حماد نے کہا کہ کار ڈیلرز کے پاس اضافی مقدار میں خاد موجود ہے آئیے جانتے ہیں ساجد حسین حجرہ نے مزید کیا کہا آل پاکستان اتحاد پتوئی کے صدر ساجد حسین حجرہ نائب صدر ملک شکیر رحمت جنرل سیکٹری چودری حماد علی عرائی ملک نظیر احمد نے کہا کار ڈیلر کے پاس اضافی مقدار میں خاد موجود ہے مگر کار ڈیلر سرکائی ریڈ کے دینے کی بجائے خود زیادہ کیمن وصول کر رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے تیشدہ کیمن ستارہ سو ٹھارٹ رپے ہے پرفی بوری جوریہ خاد چوبیس روپے میں فروخت ہو رہی ہے آل پاکستان اتحاد پتوئی کا کہنا ہے کہ گندم کی فصل کو بروقت خاد نہ ملنے سے پچاس فیصد گندم کی پیداوار میں کمی آ سکتی ہے جس سے کسانوں کا نقصان تو ہوگا اس کے ساتھ ساتھ آنے والے دنوں میں گندم کی کم پیداوار ہونے سے آٹے کا بحرون بھی آئے گا کسانوں نے وزیر اللہ پنجاب اور وزیر آزم مرانخہ سے فوری نوٹس لین کا مطالبہ کیا ہے اور ساتھ ہی میڈیا دمیندگان سے بات کرتے ہوئے کسانوں نے کہا کہ مہنگائی نے غریب عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے اشیخ خرنوش کی قیمتوں میں اضافت نے متوسط طبقی اور کم آمدنوالے خاندان کا جینہ محال کر دیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں تاجان اتحاد گروپ کینٹ لہور کی چیرمین کے حمراہ موجود ہمارے نمائندے ساکب بٹ سے یہ ساکب تفصیلات کیا ہیں اگاہ کیجئے گا جی بالکل مہنگائی کے طفان نے جہاں پر عوام کا جینہ محال کیا ہوا ہے وہاں پر پٹرول چینی گیس بجلی سب کچھ مہنگا ترین ہیں اور اس وقت مہنگائی کا طفان بھرپا ہے یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تاجان اتحاد گروپ کینٹ کے چیرمین ابو بکر صاحب آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تاثرات ہیں ان کے اسلام علیکم والیکم السلام عوض باللہ من شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بالکل جی اور جو عمران خان صاحب نے ہمیں خواب دکھائے تھے اس کی تعبیر یہ نہیں تھی اور ویسے بھی ہماری ملکی معاشیت جو ہے اور تمام بزنس کمیونٹی ہے وہ اس ٹیم ونٹی لیٹر پہ ہے اور بزنس اس ٹیم بالکل تباہ ہو چکا ہے جتنی بھی انڈسٹری اور جتنے بھی نئے بزنس لوگ لگانا چاہ رہے ہیں وہ اسی شش و پنچ میں ہے کہ ہم انویسمنٹ کریں یا نہ کریں آپ مہنگائی کا طفان میں اس کو مہنگائی کا سونامی کہوں گا کہ جو عام عوام ہے وہ تو ان کی تو چیخیں نکل گئی ہیں اس مہنگائی جو اتنی زیادہ یہ بھربریت ہے ہماری گورنمنٹ کو ہوش کے ناخل لینے چاہیے اور تمام ادارے جو ہیں وہ اس ٹائم سر جوڑ کے بیٹھیں اور اس کے بارے میں کوئی حکمت عملی جو ہے وہ تیار کریں تاکہ اس مہنگائی کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے ادھروائز آپ نے نیکس الیکشنز میں بھی اس عوام کے پاس آنا ہے آپ بلدیاتی الیکشن دیکھ لیں کنٹورنمنٹ کے جو الیکشنز ہوئے ہیں انہوں نے دوسری جو ہماری ایک نون لیک جو ہے اس نے کلین سویپ کیا ہے اور پی ٹائی کی میرے خیال سے کوئی بھی کینٹ میں لاہور میں سیٹ نہیں نکلی ہے تو ان کو یہی سے اس چیز کے بارے میں جو ہے وہ سوچنا بھی چاہیے اور دیفنیٹلی جو آپ دیکھیں چینی کے جو ریٹس ہیں جو پیٹرل کے ریٹس ہیں ہر طرح ہر طرف جو بیسک ضروریت زندگی ہے وہ اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ عام جو عوام ہیں اس کی درست سے باہر ہے تو میں آپ کے چینل کے تواصل سے عمران خان صاحب سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ اپنے جتنے بھی ایمین ایز اور منیسٹرز ہیں ان کو چاہیے کہ مہنگائی کے لیے جو ہے وہ کچھ سدے باب لگائیں اور عوام کے بارے میں سوچیں تاکہ عوام نیکس ٹائم بھی آپ کو الیکٹ کریں اور جو آپ نے خواب دکھائے تھے اس کو جو ہے وہ ایک حکمی تبیر دیں شکریہ بلکل ہمارے ساتھ تاجران اتحاد گروپ کینٹ کے چیئرمن ابو بکر صاحب موجود تھے انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ جو مہنگائی الخدمت فانڈیشن کی جانب سے معذور افراد کے عالمی دن کی مناسبت سے تقریب کا انعاقاد کیا گیا تقریب میں معذور افراد میں ویلچئرز وائٹ کین اور طاہف بھی تقسیم کیے گئے اسی حوالے سے دیکھتے ہوں میں ارجٹ کی یہ ریپورٹ الخدمت فانڈیشن کی جانب سے معذور افراد کے عالمی دن کی مناسبت سے منصورہ میں تقریب کا انعاقاد کیا گیا تقریب میں تیس ویلچئر بیس وائٹ کین اور ڈیر سو سے زائد تحائف تقسیم کیے گئے تقریب میں سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان امیر العظیم نائب صدر الخدمت فانڈیشن پاکستان ڈاکٹر مشتاق مانگڑ صدر الخدمت وسط پنجاب اکرام الحق سبحانی امیر جماعت اسلامی لخور زاکر اللہ مجاہد مزور افراد اور مختلف شعبہ حائے سے تعلق رکھنے والی سیکشیات نے شرکت کی ڈاکٹر مشتاق مانگڑر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا اس وقت پاکستان میں بتیس لاکھ افراد مزور ہیں آج عالمی یوم موزورہ کے حوالے سے منصورہ کس خوبصورت لان میں تقریب منعقد کی گئی ہے جس میں ڈیسیبل لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی ہے الخدمت فانڈیشن کی طرف سے یہاں ویلچیر تقسیم کی گئی ہیں انعامات دیئے گئے ہیں اور در حقیقت ان لوگوں کو یہ احساس دلایا گیا ہے کہ وہ کمزور ضرور ہیں لیکن تنہا نہیں ہیں جماعت اسلامی سوسائیٹی سماج ہم سب ان کے ساتھ ہیں اور الخدمت فانڈیشن تو پورا سال خدمت کا کام کرتی ہے موزور ہیں ڈیسیبل لوگ ہیں ان کا عالمی دن ہے اور ہم نے اس لون کے اندر لاہور الخدمت فانڈیشن کی طرف سے اپنے جو موزورین ہیں جن میں نابینا بھی ہیں جس میں ہاتھ اور پاؤں سے ڈیسیبل بھی ہیں کانوں سے بہرے بھی ہیں جو بول نہیں سکتے تو ان سارے طبقات کی نمائندگی کو آئی یہاں پہ جمع کیا ہے ہم نے ان کو جن کو ویلچیر کی ضوعت تھی ویلچیر دی ہے جن کو وائٹ سٹک کی ضوعت تھی وہ ان کو سفید چھڑی دی ہے اور ہم نے آج کے دن اپنے ملک کے ان محروم طبقات کو یہ میسج دیا ہے کہ ان کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے الخدمت فانڈیشن ان کے شانہ بشانہ ہے وہ اس معاشرے کے اندر محروم ضرور ہیں لیکن اکیلے نہیں ہیں ان کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے الخدمت فانڈیشن ان کے ساتھ ہے اب تک بیس ہزار سے زائد مستحق افراد میں مفت ویلچیر تقسیم کی جا چکی ہیں ویلچیر تقسیم کرنے کا مقصد مزور افراد کا احساس محرومی کم کرنا ہے کیمرامین وسیم احمد کے ساتھ امیر جٹ یہاں پر خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچا مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے آپ دیکھتے رہی ہے کوہنور نیوز موسیقی